یہ جو ہیں انویزیبل لوگ ہیں جب لوگ اپنے جسم پہ بارود باندھ کر یہ تاکہ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو مار دینا ہے دوسرے مارنا ہے تو اس کو روک تھام اس کی اتنی آسان نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہماری قوم کے لیے لیکن انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے اس چیلنج پہ پورا اترے گی بتائیے گا کہ سیکیورٹی جو ہے وہ پہلے تو کہا گیا کہ بڑی ہائی کر دی جائے گی لیکن ابھی بھی کوئی سیکیورٹی خاص خاص نظر نہیں آ رہی جیسا کہ آپ بھی اندر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کئی بندے اندر چلے گئے اور کوئی چیکنگ نہیں ہوئی تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی حادثہ ہوگا تو سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ہم ہر حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کے انتظامات کریں گے تو ہمیں سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں کوئی بھی حادثہ ہونے سے پہلے کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے یہ پوری کمیلٹی نے لڑنی ہے میں آپ کو یہ واقعہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب ورطانیہ میں یہ واقعات ہوتے تھے تو اس وقت تمام لوگ ویجیلنٹ تھے یہ آپ عوام کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی نیاز چہرہ آپ کے علاقے میں آیا ہے آپ کے نزدیک گھر میں کرائے پہ مکان اس نے لیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی جہاں ان کا رول جو ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اہم ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ ہنڈر پرسنٹ عمل کیا جائے تو دہشت گردی کے واقعات مطمئیات دیکھیں جی اس بارے میں ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے کہ دیکھیں پنجاب میں بھی امن و امان کا مسئلہ ہے پنجاب میں بھی دہشت گردی ہے پنجاب میں بھی ایشیوز ہیں تو اگر ان ایشیوز کو ڈیل کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہشت گردی میں کمی کے لیے رینجرز آتے ہیں تو اس پہ کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے گنگا رام ہاسپٹل میں موجود تھے اور میڈیا سے گفتگو کہہ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا اپنے اطراف میں دیکھنا ہوگا اگر کوئی نئی شکل ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا اور اس افریت سے ہم انشاءاللہ ضرور چھٹکارا پائیں گے